بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ لَنَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ لَنَّبِي مِلْكَرْ مِرْسَادُ دُرُودِ بَقَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سِيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدِ بَبَارِكُ وَسَلَّمْ صَلِّي عَلَيْهِ ناظرین اکرام آج دوہزار تئیس سال کا پہلا دن ہے آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں واقعہ ایک اللہ کے نبی کا ہے حضرتِ عیوب علیہ السلام کا واقعہ ہے جس نے تکلیفیں دیکھی ہے جس نے آزمائشیں دیکھی ہے لیکن اس نے اللہ پاک سے کبھی شکوہ نہیں کیا ان ساری واقعات کے بعد ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم پر جتنی بھی مسئیبتیں آ جائیں لیکن رب سے شکوہ نہیں کرنا ہر حال پہ اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے برگزیدہ نبی معصوم ہوتی ہے حضرتِ عیوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار شخص تھے بہت بڑے عبادت گزار شخص تھے اور اس کی اولادیں تھی بادشاہت تھی سب کچھ تھی لیکن ایک دن شیطان نے کہا یا ربہ یہ جو تیرا برگزیدہ بندہ عبادت کر رہا ہے اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے ظاہر بات ہے وہ عبادت ہی کرے گا کیونکہ اس کو اتنا مال دولت دنیا بادشاہت نبوت ہر چیز سے تونے نوازہ ہے یہ تیرا اس لیے عبادت کر رہا ہے اس لیے شکر بجا لارہا ہے رب نے فرمایا ایسی بات نہیں یہ میرا بندہ اگر میں سارے چیزیں بھی چھین لو لیکن پھر بھی شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو تصرف دے دیا رب کی حکم سے سارا ماجرہ ہوا اس کی تمام ساری فصلیں تباہ ہو گئیں اس کی جتنی بھی مال موشی ہزاروں اوٹھ تھے ہزاروں پھیر بکریاں تھے تمام کے تمام سارے بیماری کی وجہ سے وہ مر گئے حالانکہ آخر میں جب اس کی اولاد تھی وہ محل کے اندر تھے محل گر گیا سارے کے سارے چھت کے نیچے آ گئے سات بیٹے تین بیٹے سارے چھت کے نیچے آ گئے تمام سارے اولاد بھی ختم ہو گیا اب حضرت عیوب علیہ السلام اپنے بی بی کے ساتھ رہ گئی حضرت عیوب علیہ السلام کو بھی بیماری لاحق ہو گیا اب بیماری اتنی شدت اختیار کر گیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی پوری جسم میں بوٹی بوٹی پہ درد رہا بوٹی بوٹی پہ درد ہوتا تھا شہر کے پاس میں ایک چھوپنی لگا کے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے زوجہ محتمہ خدمت کرتی رہی خدمت کرتی رہی کافی عرصہ بیٹھ گیا زوجہ کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو دعا کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تجھے صحت یاب کر دے حضرت عیوب علیہ السلام کہتی ہے کہ ستر سال ہم نے عیش و عشد کی زندگی گزاری ابھی تو ہمارے بیماری کو بیس سال بھی نہیں ہوئے جب ستر سال تو بیٹھ جائے اس کے بعد لیکن کبھی حضرت عیوب علیہ السلام نے شکوہ رب سے نہیں کیا حالانکہ شیطان انسانی صورت میں آیا کہ رب نے دیکھا سب کچھ آپ سے چھین لیا اولاد چھین لیا فصلیں چھین لیا مال مجیشی چھین لیا آپ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کیا تھا سارے کا سارا رب کا تھا اس نے دیا اس نے واپس لے لیا تو اتنا شکر گزار ہستی جب اللہ کی فضل و کرم سے جب اٹھارہ سال یا بیس سال مختلف کتابوں میں روایات لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی حکم سے جب ٹھیک ہونے لگا تو اس کے بعد رب نے تمام کے تمام نعمتیں پھر واپس دے دی اولاد کو بھی زندہ کر دیا مال آ گیا مویشی آ گیا فصلی آ گئی بادشاہت آ گیا پھر جوانی لوٹ کے آ گئی تو دیکھیں ہمیں اس سارے کے سارے واقعات سے یہ چیز ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں پہ بھی اتنی آزماشیں گزرتی ہیں آج کر کوئی پانچ وقت نہ نماز پڑتا ہے اگر وہاں گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو میں بڑا نمازی ہوں بڑا نیک ہوں سارے بیماریوں بھی میرے گھر میں ہیں تو کون ہوتا ہے اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بھی آزمیا نبیوں سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہستی نہیں ان کو بھی آزمیا اگر تجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو کیا قیامت گزری تو اس لیے ہمیں اس حضرت ایوب علیہ السلام کی واقعات سے یہ درس ملتا ہے کہ رب کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں جتنی بھی آزماشیں آ جائیں آپ سبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں رب نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ مِشَيْبْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ میں تجھے آزمہ ہوں گا تجھے ہر طرح کی آزماشوں میں ڈال دوں گا کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے کبھی دشمن کی خوف سے کبھی فصلوں کو تباہ کر کے کبھی تجھے بیمار کر کے ہر طریقے سے تجھے میں آزمہ ہوں گا اگر ساری آزمہ شپے تُو پورا اترا تو پھر تجھے بشارت ہو پھر رب بشارت دے رہا ہے تو دیکھیں اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ اسی بزم کائنات میں تجھے دیکھ لوں تُو کیا کر رہا ہے تُو کونسا اچھا عمل کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نئے سال میں جو چیلنجز ہمارے سامنے آگے آئیں گے تو ہزار تئیس جو آج جس کا پہلا دن ہے اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے چیلنج آ بھی جائے تو آپ رب سے کبھی شکوہ نہ کریں ہر صورت اللہ تبارک وطالہ کی شکر بجالہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں اور تجھے دوں گا اور تجھے دیتا جاؤں گا صرف تُو شکوہ نہ کرنا رب سے کیونکہ وہ بڑا کریم رب ہے جس نے ہمیں اتنی زندگی کی نعمت سے نوازا جس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا سب سے بڑھ کر کائنات میں اس نعمت کا شکر کوئی نہیں ادا کر سکتا تو اس لیے آج حضرتِ عیوب علیہ السلام کی واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی سال کی ابتدا کرے اگر کوئی مسئبت کوئی تکلیف آ بھی جائے ہم کبھی رب سے شکوا نہیں کریں گے